پاچھت صاحب میں ابتدان ایک تو جو پروجیکشنز آئی ہیں ٹو پوائنٹ ایٹ کے قریب بتا رہا ہے میں ورلڈ بینک جو کہ پروبیلی لیس دن ہماری جو ہماری آبادی کی جو شرح ہے اس سے کامت ہوئی آرموس زیرو ہی بنتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو اور پھر یہ کہا جا رہا ہے نیا جو ہمارا پروگرام ہے وہ سنامی لائے گا مہنگائی میں انفلیشن میں اور دنیا بھی اکنومک بینٹر کہہ رہے ہیں اس میں انٹر ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے آپ جو آداد شمار کا ذکر کر رہے ہیں وہ شاید ورلڈ بینک کے جو آج کے پروجیکشنز ہیں اس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے جی 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 ورلڈ بینک کے پروجیکشنز جی اچھا 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 جی بات یہ ہے ورلڈ بینک نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سال شرنمو جو ہے وہ کھینچ کھانچ کے مشکل سے دو فیصد تک بھی نہیں پہنچ پائے گی اور ہمارا جو آبادی میں سالانہ اضافہ جو ہے وہ ڈھائی فیصد کے لگ بگ ہے دنیا کے تقریباً سب سے تیز رفتار ہمارا ملک ہے اس کم اس کم اس معاملے میں دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ افراد زر کی جو رفتار ہے وہ ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کم ہو جائے گی پندرہ فیصد تک آ جائے گی مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہتی یہ سب سے سخت آئی ایم ایف پروگرام ہوگا پاکستان ایک لحاظ سے تاریخ میں ابھی تک ہم چوبیس پروگرامز میں جا چکی ہیں لہٰذا اس میں جو چیزیں ہوں گی اس میں خاص طور پر بجلی گیس کے نرخوں میں نمائع طور پر اضافہ پھر آپ نے سیلز ٹیکس کو واپس لانا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پر جس کو آپ نے ختم کیا تھا پیٹرولیم لوی جب لگائے تھے اس سے بے تہاشا اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں اور تیسری طرف جو آپ نے سر سود کو بہت انچا رکھا ہے وہ قائم رہے گا اور آنے والے سال میں آئی ایم ایف زور اس بات پر دے گا کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مارکٹ ڈیٹرمنڈ رہے جو اس وقت اس میں جو ایک طرح سے اسٹیبلیٹی آئی ہے وہ بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے مگر یہ سب چیزیں کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں اور خطرہ میں سمجھتا ہوں کہ افرات زر میں اگلے سال کوئی نمائع طور پر زیادہ کمی نہیں آئی اور یہ شاید بیس فیصد سے اوپر اگلے سال بھی رہے لیکن عوام سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بلکل ایج پہ ہے کر پرائسز لوگوں کے جو بجٹ ہیں اتنے وہ یعنی تناؤں میں ہیں تو ایک آتھ اضافہ جو ہے وہ کیا اس کی کوئی پولٹیکل امپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں دیکھئے اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے آپ نے دیکھا سری لنکا میں جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو لوگ راستوں پہ آ گئے تھے اب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک اور چیز بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور اس کا جو پہلا اظہار ہوا ہے وہ کرائمز میں جو اضافہ ہوا ہے بہت خاص طور پر بڑے شہروں میں اور دوسری طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بچارے حد سے زیادہ بدل ہو چکے ہیں اور میں آپ کو کیا کہوں مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس وقت پاکستان کے تقریباً دو کرور نوجوان بیکار ہیں آئیڈل ہیں کچھ نہیں کرنے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ حالات آگے چل کر اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جسے بعض دوسرے ملکوں میں ہم نے اس کا نام دیا تھا ایرب سپرنگ ایرب سپرنگ ڈاکس صاحب میں آپ کی بات کوئی یعنی کوٹ کر رہا ہوں کونے چار سو کے قریب کرائم ایک دن میں لاہور میں شاید میں خبر دیکھ رہا تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اچھے ڈاکس صاحب ایک اور بڑی چلیں ایک خوش افضاء بات بھی کر لیتے ہیں مائکرو چپ دنیا میں ایک سب سے سوٹ آفٹر پروڈکٹ ہے تو ایسا ای ایف سی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اب اس میں بھی جا رہے ہیں دو یو تنک کہ یہ آپ جانتے بھی ہیں کہ تائیوان میں امریکہ اور اس کا جگڑا جو ہے وہ مائکرو چپ کے حوالے سے ہی ہے چائنا کے ساتھ تو کیا ہمارے اندر اتنی کیپیبلیٹی ہے اتنی ٹیکنیکل نو ہو اور اہلیت ہے کہ ہم اس اتائی کیونکہ انڈیا جاں چکا ہے اس میں اس مائکرو چپ میں تو can we do something in this area دیکھیں with all due respects ایسا ای ایف سی جو ہے وہ جب سے قائم ہوا ہے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے promises کیے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ foreign direct investment کو ہم facilitate کر دیں گے انشاءاللہ تین چار sectors میں جل سے جل بہت پیسہ باہر سے آئے گا اور اس سے حالات نمائی طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے اس سال اب آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلے سات آٹھ مہینے میں ایک ارب ڈالر کا بھی investment پاکستان میں نہیں آیا ہے اور جو figure coat کیا جارہا تھا ایسا ایف سی کی طرف سے کہ ستر ارب ڈالر انشاءاللہ تین سال میں آ جائیں گے تو یہ premature کچھ باتیں ہیں ہمیں تو basic جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے نظام میں انصاف کا پہلو لانا ہے اشرفیہ نے جو بے تہاشا مراد لیے ہوئے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے ان کو کم کرنا ہے اور جو revenues آئیں گے اس سے development بڑھائیں relieve غریب طبقے کو دیں یہ وقت آ گیا ہے کہ بڑے اخدامات لینا بہت ضروری ہے تاکہ استقام اور ایک طرح سے balance ملک میں پیدا پھر سے ہونا شروع ہو جائے ڈاک صاحب آپ کی جو figure ہے اس میں تو پھر ہماری growth negative ہو گئی اگر ڈھائی پرسنٹ ہمارا اشراعہ پیدائش ہے population کی اور دو پرسنٹ ہم grow کریں گے تو پھر اس کے بعد جو negative growth میں اور لوگ کیا خدا نہ خواستہ خاکم بدھن پاورٹی لائن سے نیچے گریں گے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو assessment ہے وہ قابی حد تک مناسب ہے دیکھئے پاکستان میں ہر سال تقریباً آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں 20 لاکھ لوگ نے ورکرز ہماری لیبر فورس میں آتے ہیں ان کو absorb کرنے کے لیے ہمارا شر نمو جو ہے وہ کم اس کم پانچ ساڑھے پانچ کیصد ہونا جائے پچھلے سال یہ تقریباً منفی رہا اس سال بھی بہت کم اضافہ میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے اس بات کا اتنا افسوس ہے ہم نے تو زندگی گزاری ہے پروجیکشن کرنے میں پاکستان پہ پچھلے 30-40 سال کام کیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت جو غربت کا پیمانہ ہے اور جو آپ کے بے روزگاری کا پیمانہ ہے یہ پچھلے کم از کم پچاس سال میں ہم نے نہیں دیکھا وہ کیا ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پہ اس سال کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً 11 فیصد ہمارے ورکرز بے روزگار ہو جائیں گے یعنی کہ تقریباً 80 لاکھ ورکرز بے روزگار فل ٹائم اور پارٹ ٹائم تو اس سے بہت زیادہ نمبر ہوگا جن کو پارٹ ٹائم بہت کم آمدنی کے ساتھ کام ملے گا دیہاری پر اور دوسری طرف جو غربت کا پیمانہ ہے ورلڈ بینک نے خود کہا 40 فیصد ہمارا اسٹیمٹ اس سال کے ایند تک یہ ہے کہ یہ بڑھ کر 45 فیصد تک جا سکتا ہے یعنی کہ پاکستان میں 11 کروڑ لوگ خدا نخواستہ بات تک نہ افسوس ہے کہ غربت کے لقیر کے نیچے جا چکے ہوں گے اور حالات حد سے زیادہ خراب ہوں تک سب آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں کل میری بات ہو رہی تھی کہ ہمیں سرجری چاہیے اپنے انرجی سیکٹر میں تو یہ انرجی کے بغیر ہم نہیں اٹھ سکیں گے اس سلسلے میں آپ کی کیا تجاویز ہیں دیکھئے یہ آپ نے بلکل ٹھیک پھر سے فرمایا ہے کہ یہ جسے میں انرجی سیکٹر جب ذکر کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک بلیک ہول ہے کالا سراخ میں کام ہی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ کی مہارت سے ہم زیادہ محشت کے حوالے سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن انرجی صاحب آئے ہیں آپ نے کہا ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالی انہیں کامیاد کرے دار صاحب بھی ارد گرد گھوم رہے ہیں تو کیا کوئی ایک یقجیتی چاہیے ہوگی اس انتہائی چیلنجنگ سیچویشن سے نکلنے کے لیے ورنہ یہ کھیچا تانی مزید نقصان کر سکتی ہے دار صاحب دیکھئے میں ایک بات اگر آپ کچھ اجازت دیں تو کہنا چاہیے کہ جو بھی منتقب فائنینس منسٹر ہو اس کو کام کرنے کا موقع پوری طور پر ہمیں دینا چاہیے اب ایک میں اگزامپل دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب تھا کہ ایک بہت اہم ہمارا آئینی ادارہ ہے جس کا نام ہے کانسل آف کامن انٹریسٹ اور اس میں کامن انٹریسٹ میں سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے فائنینس انگ اور ایکسپنڈیچر اب آپ یہ سوچ کہ آپ نے اس کامسل آف کامن انٹریسٹ میں ہمارے ملک کے فائنینس منسٹر کو نہیں بٹھایا ہے یہ دراصل بالکل نام ناصر ہے یہ وقت پاکستان جس طرح کہہ رہے ہیں واقعی یہ بڑی اداس کر دینے والی بات ہے ہماری نسل کے لئے بھی سی پیٹ بڑی امید تھی اب اس پہ کچھ کام رکا ہے چلے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے جو پچھلے دنوں جو ہوا ہمارے ہاں ٹیررزم کا انسل یہ بہت پریشان کن ہے ہمارے چائنیز انجنیرز جو ہیں وہ بچارے مارے گئے اس بات کا بے پناہ افسوس ہے ہمیں دوسری طرف میں آپ کو اگر تھوڑا سے اجازت دیں تو یہ کہہ دوں کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف پروگرام جو آئے گا کہا جائے گا کہ آپ چائنہ کے ساتھ جو آپ کا لونز ہیں وغیرہ وغیرہ چائنہ ہمارا سب سے بڑا بائی لیٹرل لینڈر ہے آپ ان سے کوئی سپیشل ارینجمنٹ کروائیں تو پروگرام آگے بڑھے گا تو اس کے آگے میں کچھ کہنا ہم چاہتا موسیقی